دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن جروب دبائے تاکہ ہرار پیٹ آپ تک پہنچتی رہی نمسکار میں سورج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل بھارت میں جہاں کچھ ورش پر تک سڑکوں کے مرمت اور نوینی کرن میں کئی مہینے لگ جاتے تھے وہیں اب سڑکوں کا نرمان اور نوینی کرن پوری طرح سے ترنت ہونے لگا ہے یعنی کچھ دنوں میں جس کام کو کرنے کے لیے مہینے لگتے تھے وہیں ابھی کچھ دنوں میں پورا ہو جاتا ہے جی ہاں یہی تو ہے نیا بھارت اور ہم بات کر رہے ہیں آدھونک اور ٹیچٹل انڈیا کی جہاں سڑکوں کے علاوہ کئی ایسی یوجنائیں ہیں جن کی بڑی بڑی پریوجناؤں میں ہزاروں سنکھڑوں مزدور لگا کر بھی کام سمیں پر پورا نہیں ہو پاتا تھا اور کوالٹی کی بھی کمی رہتی تھی لیکن آج کے سمیں میں وہی کام اچھ کوٹی کا اور سمیں سے پہلے ہونے لگا ہے جو ان ڈیتیاکار مسینری کے کارن سمبھو ہو سکا ایسی کڑی میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں سرسہ کے ہودہ شکٹر بیس میں نئی سڑکیں بن رہی ہے سڑکوں کا نوینی کرن ایسی مسینیں کر رہی ہے جو کی پورے ہودہ شکٹر کی سڑکیں ماتر ایک سطح میں تیار کر سکتی ہے ہودہ شکٹر کے دونوں پارٹ میں کم سے کم پاسٹ سڑکیں ہیں اور جن کو ایک سال لگنا تھا بنانے میں لیکن یہ ماتر ایک مہینے میں پورا ہو جائے گا اپولو کمپنی کی یہ مسین گجرات میں نرمت ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ بارہ سے تیتیس پھٹ کی چوڑائی کی سڑک یعنی بیس ایم ایم سے ڈیڑھ سو ایم ایم تک کی موٹائی کی سڑک بنا سکتی ہے اس کے حالہ آپ کو بتا دیں کہ یہ مسین سڑک کے پورے لیول کو کمپیوٹر سے کنٹرول کرتی ہے نئی سڑک بنانے اتھوہ پورانی سڑکوں کے نوینی کرن کے لیے یہاں اپولو کی مسین سڑک پر کاریہ کرتی ہے تو وہیں دوسری طرف سڑک مسین میں بزری و تارکول کا مکسر ڈالنے کے لیے مکسر پلانٹ کے مادم سے بڑے ٹرالوں میں یا بڑے ٹرالوں یا ٹریکٹروں کے دوارہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر سامان لائے جاتا ہے اور اسے اس ستھان پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر سڑک کا نربان ہو رہا ہے ایسی میں آج کل مسینی یوکی تھا جہاں سڑکوں بنانے میں یا مرمت کرنے کے لیے کئی مہینوں لگ جاتے تھے وہیں اب نئی سڑک اس ایک مشینری کے قارن سمیہ اور پیسے دونوں کو بچانے لگی ہے یہ ایک مشین ڈیڑھ کلومیٹر پر تھی دین کے حساب سے سڑک کو بنا سکتی ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مشینوں کے شنگ کیا عادق ہو تو اسی انوپات میں سڑکوں ہی لمبائی بھی بڑھ سکتی ہے یہی کام پرانے سمیہ میں جب کرنا ہوتا تھا تو سینکڑوں ہزاروں مزدوروں کو لگانا پڑتا تھا پھر بھی کام ادھورہ ہی رہتا تھا اور سمیہ پر پورا نہیں ہو پاتا تھا ادھورہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی کوالٹی میں کمی رہتی تھی اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ایک خاص ریپورٹ موسیقی 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 رادے شام جی رادے شام جی رادے شام جی جو آدھونک مشینے سڑک بنانے میں استعمال ہو رہی ہے پہلے کیا ہوتا تھا لیبر سے کام جادہ لیتے تھے لیبر سے کتنا فرق پڑا ہے موسیقی 2020 موسیقی 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 یہ کتنا ایریا ہے پورا ہودڈا کا جو ہے بنائی جائے یہ سڑکی ہودڈا کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو تونوں ہمارے باس ہے جی یہ ساری سڑکے تک بن کر تیار ہو جائیں گے یہ ساری سڑکی ہیں جی اور ساری لگو یہ ایک مہینے میں تیار کر رہے ہیں ایک مہینے کا سمیہ لگے گا اور اگر یہ مسینے نہ ہو جیسے آئی آدھونک مسینے ہیں یہ نہ ہو تو کتنا سمیہ لگتا اس میں ایک سال کا جو کام ہے وہ پورا ایک مہینے میں ہو جائے گا ایک مہینے میں ہو جائے گا میں اور کوئی جانکاری آپ دینا چاہیے گا یہ مسین بات کو یہ بول لو گجرات کی مسینہ ہے اسے تو انڈیا کی ہے جی اور اس کی خاصیت یہ ہے جی اس کا سیٹنگ کرنے کے بعد یہ جو بورڈ میں بائی بنس ہوتی ہے وہ بلکل نہیں چھوڑتی ہے ٹھیک ہے جیسے جہاں دو انچے یا تین انچے ہم نے پچاسے میں مال دینا ہے اور جہاں مان کے چلو پچاس کے جگہ اگر سترے میں مال ہے تو یہ مسینے اٹومیٹک لے لی گی جی یہ ڈاؤن نہیں چھوڑی گی جی ٹھیک ہے لیول کرے گی لیول بلکل لیول کر کے چلے گی جی ٹھیک ہے